فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے فرائلس کے متعلق کیس کے سماعت وفاقی حکومت کے اعتراض پر جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ ہو گئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا اعتراض ہے کھل کر بتائیں اٹرنی جنرل نے بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی عزیز مقدبے میں درخواست گزار ہیں وفاقی حکومت کی ہدایات ہیں جسٹس منصور علی شاہ یہ مقدبہ نہ سنیں چیف جسٹس نے ریمارکس دے کہ آپ کی خواہش پر بینچ نہیں بن سکتے اگر ایسے الزامات حکومت لگائے گی تو کیا ہوگا عدالت کو بدنام مت کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائلز کے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے اسی پر مزید بات کریں گے فہیم اقتر سے فہیم جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ ہو گئے تو اب کیا نیا بینچ بنے گا جی بالکل آج فوجی عدالتوں کے خلاف جو اور بالخصوص جو فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل ہو رہا تھا اس کی اوپر جو مختلف درخواستیں تھیں اس کے اوپر آج تیسری سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ روکی لاجر بینچ جس کے سر براہی چیز جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے جب سماعت کا آغاز ہوا تو آٹومی جنرل آف پاکستان روستم پر آئے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر جو ہے وہ اتراز کر دیا اور یہ کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ ایک دخواست گزار کے رشتہ دار ہیں اور ان کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھ سکتے ہیں اس لیے ہم اتراز کر رہے ہیں جبکہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے کہا کہ جب سماعت شروع ہو رہی تھی پہلی سماعت کے اوپر ہی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر میرے اوپر کسی کو اتراز ہے تو وہ اٹھا دیں لیکن اس وقت کوئی اتراز نہیں اٹھایا گیا تو اتارنی جنل نے کہا کہ ایک ترخواست بزار جو ہیں وہ جسٹس منظور لشاہ کے رشتہ داریں اس لئے ان کو کنڈکٹ پر سوال جو ہیں وہ اثر پڑ سکتا ہے جسٹس نے کہا کہ آپ کی خواہش کبر بینچ نہیں بن سکتے جبکہ اتارنی جنل نے کہا کہ میرا ذاتی طور پر کوئی اتراز نہیں ہے جسٹس پاکستان نے کہا کہ عدالت نے پہلے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا عدالت کی فیصلوں پر عمل اخلاق کی ذمہ داری ہے ہمارے پاس فیصلوں پر عمل کے لیے کوئی چھڑی نہیں ہے بہت سو لوگوں کے پاس چھڑی ہے لیکن یہ اخلاق کی اتھارٹی کیا ہے جسٹس نے کہا کہ لوگ عدالتی فیصلوں کا اعترام کرتے ہیں بینچ میں شامل رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ جج صاحب خود کریں گے جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے پھر کہا کہ میرا خیال ہے اس اتراز کے بعد میرا اس بینچ میں شامل رہنا نہیں بنتا اس کے بعد سپریم پورٹ آف پاکستان کا بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے بینچ سے الگ ہو گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کیا اس سب پر ہم وزیراعظم سے پوچھیں اگر ایسے الزامات حکومت لگائے گی تو کیا ہوگا چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو بدنام نہ کریں اب بینچ کے ایک جج پر جانے ساری کا الزام لگا رہے ہیں اچیف جسٹس نے کہا کہ ہم افادات کے سکراؤ پر اثراز اٹھا رہے ہیں اٹرانی جنرل سیٹیف جسٹس نے مقالمہ کیا کہ آپ ایک بہت اچھے کردار اور اچھی تھاک کے مالک مقین ہیں ایک پوری سریز ہے جس میں بینچ میں بار بار اثراز اٹھایا جا رہا ہے پہلے یہ بہت رہی کہ پنجاب الیکسن کا فیصلہ تین چارج ججوں کا تھا تین ججوں کا تھا یا پھر چار ججوں کا جواد ایس خادر صاحب ایک درویش انسان ہے آپ ایک مرتبہ پھر بینچ کو متنازہ بنا رہے ہیں کہ جسٹس نے اٹرانی جنرل سے تفصار کیا کیا جج شایفت جانتداری کا کہہ رہے ہیں یا مفادات کے ٹکرا ہوگا اس کے جواب میں اٹرانی جنرل نے کہا کہ ایک درخواست گزار بینچ میں شامل جسٹس کے قریبی عزیز ہیں اس وجہ سے اتراز کر رہے ہیں اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ بینچ سے الگ ہو گئے اور جو سماعت ہے وہ اب ملتبی کر دی گئی ہے آپ سے کچھ دیر بعد بازابتہ طور پر بتایا جائے گا کہ جو بینچ ہے وہ کپ مات کر رہے گا ایک بینچ ہوگا